بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت ہوں گے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں چکن درباری کی ریسپی جو کہ ہے ہائیوی سٹائل میں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور بنانا اس کو بہت ہی آسان ہے اگر آپ کے گھر میں ہو دعوت تو اس ریسپی کو آپ لوگ زرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اس کو تھمزب دینا مت بھولیے گا چلی بنانا اس ریسپی کو دلیمو کا رسپ جو کہ میں پورا آدھا لیمو کا رس نہیں چھوڑ کے ڈال رہی ہوں اب سبھی چیزوں کا اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم ایرینیٹ کر لیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے تو اس کو مکس کرنے کے بعد سائیڈ میں کر دیتے ہیں آجاتے نیکس سٹیپ کے طرف تو یہاں پہ کچھ ڈرائی روز کر لیں گے ہم مسائلے تو پین میں سب سے پہلے 1 ٹیبل سپون سابون زیرہ ڈالیں گے سفید والا اسی کے ساتھ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر سونف جو کے جگہ 1 ٹی سپون اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے لونگے تقریباً دو سے تین ادد اسی کے ساتھ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر جیفل اور جواتری درجری کٹیوی جو کہ میں نے 180 اسپون ڈال لی ہے اسی کے ساتھ ہم ڈال دیں گے اس میں چھوٹا سا تکڑا ہے یہ درجینی کا ایک ادد بیلیوز ڈال دیئے ہیں میں نے ساتھی دھنیا ڈال لی ہے 1 ٹی سپون اور یہاں پہ کٹیوی لال مرچ میں شامل کر رہی ہوں جو کہ میں ڈال رہی ہوں 1 ٹی سپون سبھی چیزوں کو ڈرائی روز کر لیں گے بلکل ہلکی آنچ پہ بس اس کا کلر خراب نہیں ہونا چاہیے تو مسالوں کو ڈرائی روز کر لیا ہے میں نے اب ہم ڈالیں گے اس میں کاجو جو کہ جائیں گے تقریباً دس سے بارہ عدد ساتھی اس کے اندر سفید والے تیل شامل کریں گے 1 ٹی سپون سبھی چیزوں کو ہلکی آنچ پہ ڈرائی روز کر کے اس کا پورڈر بنا لیں گے اب آجاتے ہیں نیکسس ٹیپ کی طرف نیکسس ٹیپ میں میں نے یہاں پہ کھلی کڑائی لے لی ہے جس میں ہم ڈالیں گے تیل تقریباً آدھا کپ تو آپ اس ٹی سپی کو بنانے کے لیے گھی یا تیل کا سعمال کر سکتے ہیں تیل کو اچھی طریقے سے گرم کر لیا ہے تو اس میں لسن اور ادرا کا پیس میں تھوڑا سے شامل کر رہی ہوں ابھی پھر سے سерт ہے سے ڈالیں گے پیاس دو میدیم سائز پیسٹ جن کو بوال کر لیا تھا تین کھٹیم پیسٹ تو پیاس بھون eux اسے کو lei samedi پیاسٹ اس کو اچھی طریقے س�ٹ lawsuit دیکھیں میں نے اس کو اچھی طریقے سے بھون لیا ہے اور اچھی طریقے سے اس کی میں نے بھونائی کر لیا ہے تو اس کا کچھا پندور ہو چکا ہے اب ہم شامل کر رہے ہیں اس میں میرینیٹ کیوئی چکن جس کو میں نے ایک گھنٹے پہلے میرینیٹ کیا تھا یہ شامل کر دیں گے ہم چکن کو جب آپ میرینیٹ کر کے سران سے بناتے ہیں تو بہت مزی کی چکن بندی ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے ہم اور چکن کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہم پنک سے وائٹ ہو جانے تک بھونیں گے تو آپ لوگ میرینیٹ چکن درباری کی ریسپے کو بھی کہاں کہاں سے وچ کر رہے ہیں اپنے فرسن ضرور دیجئے کومنٹ سیکشن میں تو اب ہم اس کو کر دیتے ہیں کور اور تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے اس کو کور کر کے پکائیں گے اب تقریباً دس سے بارہ منٹ گزر چکے ہیں چکن کو پکتے ہوئے تو کچھ چکن کی ہے یہ پوزیشن مکس کر لیتے ہیں اسے تو اس کو اچھی طریقے سے ہم مکس کریں گے اور اب ہم ڈالیں گے اس میں مسالے جس کو میں نے پہلے ڈرائی روز کیا تھا یہ سارا گرم مسالہ اور کاجو کا پورر ہے یہ میں نے شامل کر دیا ہے اس کے اندر اس کو ڈال کے مکس کر لیں گے ہم اب چکن کو مکس کرنے کے بعد اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے پکنے دیں گے تو میڈیم ٹو ہم پہ میں نے اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے پکا لیا ہے چکن کی میں نے بہت اچھی طریقے سے نہ بھونائی کر لی ہے اور اب ہم آخر میں ڈالیں گے اس کے کچھ آگے کے انگریڈینٹس اب چکن کو بھونے کے بعد اس میں کریم شامل کریں گے تو آدھا کپ کریم میں نے اس میں شامل کر دی ہے مکس کر لیں گے اس کو اچھی طریقے سے اب کریم ڈالیں کے بعد اس کے اندر ہم شامل کریں گے ہری لائچی کا پورٹر ون فور ٹی سپون اسی کے ساتھ ہم ڈال دیں گے اس میں باری کٹا وہردنیا مٹری بر اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر شامل کریں گے باری کٹیوی ادرک تو جولینٹ کٹ کیوی یہ میں نے ادرک شامل کر دی ہے اور اس کو ڈال کے مکس کر لیتے ہیں ہم تو لیجئے مزیدار سی ہماری چکن بن کے تیار ہے لاس میں ہم ڈالیں گے موٹی والی ہری مرچے اور بس آپ اس کو نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ صرف کیجئے دعوتوں کے لیے پرفیکٹ ریسپی ہے ٹرائے کیجئے بنائیے اس کو انجوائے کیجئے ریسپی اچھے لگئے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے تو پھر ملاقات تو دی ہے نیکس ریسپی ویڈیو کے ساتھ جب تک لیے ٹیک کیر اللہ حافظ